بلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزدار ریسیپی شروع ہونے جا رہی ہم بنا رہے ہیں عربین مندی عربین مندی بنانے کے لیے ہمیں پہلے چکن بنانا پڑے گا اور اس کے بعد جو ہے اس کے رائس ہم تیار کریں گے اس میں بیسیکلی چکن جو ہے وہ کھال والی استعمال کی جاتی ہے لیکن پھر بھی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے کھال والی میں بنائیں یا بغر کھال والی میں بنائیں لیکن جو اوریجنل ریسیپی ہے وہ بیسیکلی کھال والی بنتی ہے یہاں پر ایک آلہ ہے میرے پاس اس کو کہتے ہیں پن ڈائیسر یہ پن ڈائیسر جو ہے نا یہ بیسیکلی اس میں دیکھیں کانٹے کانٹے سے ہوتے ہیں یہ گوش کو میرینیٹ کرنے کے لیے اور جو چکن ہوتی ہے اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے اس سے پنچ کیا جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے کانٹے نکل آتے ہیں یہ اس طرح سے یہ بہت ہی آسانی سے آپ کو کسی بھی اچھے بڑی مارکیٹ میں مل جاتا ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ تین سے چار سو روپے کے اندر یہ آپ کو مل جاتا ہے اچھا ہے ہیوی ہوتا ہے اور یہ آپ ہمیشہ کے لیے سمجھلنے فرصت ہوئی آتی ہے اس میں آپ استعمال اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہم کیوں استعمال کرتے ہیں بیسیکلی جب چکن کے اندر جو میٹ ہوتا ہے اس کے اندر اس طرح سے اسے اور یہ سینی کے پاس زیادہ گوش ہوتا ہے اس لیے ہم اسے اس طرح سے ڈالتے ہیں اس میں تاکہ اس میں سراخ ہو جائے اور کھال خراب بھی نہ ہو ٹھیک ہے ٹھیک اس طرح سے سب سے پہلا سٹیپ ہم نے اس میں دو چیزیں پہلے لگانی ہیں ایک ہے یہ نمک یہ آپ نے لیے اس طرح سے نمک کو لگایا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری چیز ہے سرکا یہ آپ نے سرکا یا لیمن جوس ابھی میں نے لیمن جوس لگایا ہے سرکا بھی ڈالوں گا دونوں چیزیں ڈالیں گے اور نمک جو ہے نا اس کے میدے کے اندر بھی ڈالنا ہے اب پہلے سرکا اور لیمن جوس اور نمک کو آپ نے پہلے چکن کے اوپر لگا لینا ٹھیک ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو میرین اٹ کر لیں مسالے اس میں ہم نے سرکا اٹ کر دیا لیمن اور نمک ڈالنے کے بعد ایک دو تین گھنٹے چھوڑ دیں اس کے بعد سرکا ڈال دیں تھوڑا تھوڑا اس میں گرم مسالہ اٹ کر دیں تھوڑا اس میں سفید مرچ اور کالی مرچ ٹھیک ہے اور لیسن کا پیسٹ اب اسے ہم نے سارے مسالوں کا اچھی طرح سے اس پر لگا لینے تو آپ نے کہا کرنا اس طرح سے اس کو آپ نے میرینڈ کیا دو تین گھنٹے چھوڑا اس کے بعد اس کی ران کو جو ہے ایک دبا سمٹ لیا یا ستھلی سبان لیں دونوں آپشنز آپ کے پاس ہیں اور اس کے بعد اسے اسٹیمر میں جو ہے آپ نے سٹیم کرنے کے لیے رکھ دیا اور یہ مسالہ یہ اوپر سے اس کے اوپر ڈال دیا ٹھیک ہے اچھا اس کا ٹائنگ جو ہے تقریباً ٹوئنٹی فائب سے تھرٹی منٹس جو ہے اس کا ٹائم لگے گا ٹوئنٹی فائب سے تھرٹی منٹس کے اندر یہ جو ہے چکن تیار ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر اسے ہم جو چاول ہے اس میں ہم نے اس کو ایٹ کر دینا ہے اور یہ مددار سی ریسپی ہماری تیار ہوگی چلتے ہیں اب اس کی تیاری کی طرف رائس کی ٹھیک ہے کہ تو رائس تیار کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا آئل ٹھیک ہے جی آئل آپ نے ایٹ کر دیا اس کے اندر اور اس کے ساتھ جو ہے ہم نے ادھرک لیسن کا پیسٹ یا صرف لیسن کا پیسٹ یہ ایٹ کر دیں گے اس میں اور اس کے بعد اسے ہم نے لکڑی کے چمچے سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بنائیں ٹھیک ہے یہ آپ نے مکس کیا اور اس کے بعد اس میں آپ نے شامل کر دیا سابت گرم مسالہ جس میں دالچینی ہے ٹوڈنڈیاں اور الچی پانچ سے چھے عدد یہ پہلے ہم نے ڈالنا ہے اس کے بعد میں ڈال دیا اس میں شملہ میں یہ میرے پاس ہے گاجر یہ ہم نے اٹ کر دیا ٹھیک ہے اور اس کو کیا مکس ٹھیک ہے اب میں اس میں شامل کر رہا ہوں مسالے یہ ہے گرم مسالہ ایک چاہ کا چمچ کالی مرچ ایک چاہ کا چمچ سفید مرچ ایک چاہ کا چمچ اور نمک حضب زائقہ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم نے رائس کو اس میں اٹ کر دینا ہے رائس دھو کے بھیگوئے ہیں اور تقریباً تین سے چار پانی سے ضرور دھویا کریں رائس کو رائس بہت اچھے کھلے کے لئے بنیں گے بعض لوگ صرف ویکی پانی سے ضرور دھوتے ہیں اس سے رائس کا کارر یلو رہ جاتا ہے وائٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس بات کا خیال رکھی گا ٹھیک ہے یہ ہم نے رائس دال دی اس میں ابھی پانی ایڈ نہیں کیا یا یخنی ایڈ نہیں کیا صرف میں نے جو ہے رائس ایڈ کر دی اس میں ٹھیک ہے اب اس لئے میں نے رائس کو ایڈ کیا ہے تاکہ ہم اسے تھوڑا سا مسالے کے ساتھ پکا سکیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے جب ہم رائس ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا تیز آنچ پر پکاتے ہیں تو اس میں جو فلیور ہم نے جو ڈالے ہوئے ہیں اس کے اندر رائس کے ساتھ مسالوں کا ادھرک لہسن وغیرہ یہ تو یہ جو ہے یہ اس میں جو ہے اچھی طرح سے رائس کے اندر چلا جاتا ہے اور اپنا فلیور بنا لیتا ہے بس ایک آدھ منٹ اس کو بھون لیں رائس کو کچھے رائس کو اس کے بعد اس میں پانی کی جگہ یخنی جو ہم نے بنا کر رکھی بھی ہے یہ آپ نے ایٹ کر دینا اس میں تقریباً ایک لیٹر سے توری کم ہے یہ ساتھ سو گرام کے گریب ہوگا ٹھیک ہے ساتھ سو ایمل ٹھیک ہے جی یہ ہم نے اس میں ڈال دیا اور اچھی طرح سے مکس کیا جی تو چلے جاتے ہیں یہ اس کو ڈھکنے لگا دیتے ہیں تاکہ یہ بھی تیار ہو رہا ہے ادھر آپ دیکھ رہے ہیں دھوہاں کافی تیزی سے نکل رہا ہے تو یہ ہماری چکن تیار ہو رہی ہے دونوں چیزیں تیار ہو جائیں گی تو چکن کو نکال کر دھم پہ لگا دیں گے اور اس کے بعد ساف کریں گے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کے چکن ہول چکن مندی یعنی کہ سابت چکن کے جو مندی ہے وہ ہم نے تیار کر لی ہے یہ تھی آج کے ریسے پی امید ہے آپ کو آج کے ریسے پی پسند آئی ہوگی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لی جد اللہ حافظ ببائی اور چیک آؤٹ